موسیقی آگے بڑھتے ہیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں بدین سے ہمارا رپورٹر نئی میمن کس رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر بدین آغا شاہ نواز خان کی جیرس دارت کمیٹی روم میں غریب لوگوں کو سستارٹ افرام کرنے کے مطالق محکمہ خوراک، ملز مالکان اور یہ ٹریکٹریلٹی سٹورز کے افسران سے اجلاس ہوا اس موقع پر ڈی سی بدین نے کہا کہ چھوٹے بڑے شہروں میں سستہ آٹا کی سٹال لگائے جائیں انہوں نے محکمہ خوراک کے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر سرکاری نرخ 65 روپے فی کلو کے حساب سے آٹا فروخت کرنے کے لیے موبائل سٹالز بھی لگائے جائیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے نگرانی میں 10 کلو آٹے کا تھیلہ 650 روپے میں فروخت کریں انہوں نے کہا کہ سندھ اکومت کی جانب سے کوشش ہے کہ غریب لوگوں کو زیادہ زیادہ ریلیف فرام کیا جا سکے اس موقع پر یوٹیلٹی سٹورز ڈی ڈیسٹرک مینیجر نے ڈپٹی کمیشنر بدین آغاشاہ نواز خان کو بتایا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر غریب لوگوں کو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے سرکاری نرخوں پر آٹا گھی چینی چاول اور دیگر اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء کی نرخوں کے پینا فلیکس لگائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو